نگر نگم کرمیوں نے پرانی پینشن بحالی کو لے کر نگر نگم کے خلاف وہ مرجہ کھول دیا ہے پورے پردیش پر میں جہاں نپس کرمی پینشن بحال ہونے پر جوشل منا رہے ہیں وہی نگر نگم کرمیوں نے پرانی پینشن بحالی کو لے کر شکروار کو نگم کھلالیا کے سمکش نگر نگم پرشاشن کے خلاف شمکر ناربازی کرتے ہوئے پینشن بحالی کی مانگ کی ہے سبھی یونین کے سدسوں نے آج سڑکو پر اتر کر نگر نگم شملہ پروندھن کے خلاف پردشن کرتے ہوئے جلد پینشن بحالی کی مانگ کی ہے نگر نگم سے اکتے سنگھرش سمیتی کے ادھیاکش آشا رام نے کہا کہ مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو کے پینشن بحالی کے آرڈرز کے بابجود نگر نگم کرمیوں کی پینشن بحال نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیڑھ مہا سے نگر نگم پرشاشن کے سمکش یہاں مدہ اٹھا رہے ہیں بابجود اس کے کوئی حل نہیں نکالا ہے بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس بشا کو لے کر ہمارا سہیو کر رہے ہیں اور ساتھی میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اوپیس کا جو ایشو ہے ہم نگر نگم پرشاشن سے پچھلے ڈیڑھ ماہ سے اٹھاتے آ رہے ہیں کہ نگر نگم کے جو ہمارے کرمچاری ہے جو پاتر کرمچاری ہے جو ان لوگوں کو ملنا ہے تو ہم نے آئیوکت مہدیہ سے بھی بیٹھک کی اپنے مہاپور مہدیہ جو ابھی چن کر آئے ہیں ان سے بھی بات اپنی بات رکھی اور ہمارے کو آئیوکت مہدیہ نے صرف اتنا کہا کہ ہم نے کلیریفکیشن کے لیے اہمچال پردیس سرکار کو لکھا ہے اور تو ہم نے ان سے کہا کہ سر جب سرکار نے اس میں نوٹیفکیشن کر دی ہے تو اس بشا میں کوئی کلیریفکیشن لینے کی افشکتہ نہیں ہے اور نیگم پرشاشن نے کیا کیا کہ ابھی پندرہ یا بیس دن پورو کی بات ہے ہمارا جو لاسٹ من تھی انہوں نے سی پی اپ کرنا بند کر دیا تھا جو ہماری سی پی اپ کی کانٹویشن ہوتی ہم نے بھی سوچا کہ شاید ہمارے کرمچاریوں کو بھی اب جی پی اپ نمبر آلوٹ ہو جائے گا اگر ان کو کلیریفکیشن ہی لینی تھی نیگم پرشاشن کو تو اس سے پورو لے سکتے تھے جب انہوں نے ہمارا سی پی اپ کاٹنا بند کیا تھا ایٹ مینز کہ انہوں نے اڈپٹ کر لیا ہے پر آپ جی پی اپ نمبر دینے کے لیے ہم لوگوں کے پاس جو اس کا ایس او پی ہے اس میں بلکل کلیر کیا ہے کہ جو ساٹھ دنوں کے اندر اندر آپ کو اپنا بیلنگ دینی پڑے گی پرشاشن کے پاس تو ہم لوگوں نے ان سے آگرہ کیا تھا کہ اس کے ایک آدیش دے دی جائے سبھی بینگ سمیں تاکہ ہماری جو ایسٹیبلیسمنٹ ہے کے چینل کے لیے شملہ سے پشپندر کمار کے ریپورٹ